اسلام علیکم میں اللہ اسلام این این چینل سے مخاطب ہوں ناظرین کرام واددین کا تمام جہداد ایک بیٹے کو دے کر باقی اولاد کو محروم کرنا اسلام میں کیسا ہے آئی قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں انسان کی لی شریع اور معاشرتی طور پر یہ جائز نہیں کہ وہ اپنی اولاد میں سے ایک کو عطا کرے اور باقیوں کو محروم کر دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین پر واجب کیا ہے کہ وہ اولاد میں سب کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لے ورنہ قیامت کے دن وہ خدا کی حضور جواب دا ہوں گے سیدنا نامان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان کے والد ماجد انہی لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام دے دیا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کیا تم نے اپنے ہر بیٹے کو ایسا ہی غلام دیا ہے عرض کی کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس سے بھی واپس لے لو بخاری السحی رقم 2446 دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت نامان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ ممبر پر فرماتے تھے کہ میری والد ماجد نے مجھے ایک عطیہ دیا تو حضرت عمر بن ترواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گوان نہ بناوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض بزار ہوئے کہ میں نے اپنے بیٹے کو جو عمر بن ترواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے ایک عطیہ دیا ہے یا رسول اللہ وہ مجھ سے کہتی ہے کہ آپ کو گواہ بنا لوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنے تمام بیٹیوں کو ایسا ہی دیا ہے عرض بزار ہوئے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے درو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو پھر وہ واپس لوٹ آئے اور اپنا عطیہ واپس لیں گے بخاری السحی رقم 2400 ایک روایت میں ہے کہ حضرت حاجب بن مفضل بن محلب رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد نے حضرت نامان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹیوں میں انصاف کرو اور اپنے بیٹوں میں انصاف کرو سنن ابو دعوت میں یہی الفاظ موجود ہے ناظرین کرام مذکورہ بالا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوا کہ والدین کیلئے ضروری ہے کہ مال تقسیم کرتے ہوئے اولاد کے درمیان انصاف اور مسابات کو اپنائیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اسلامی بیان پسند آیا ہوگا آپ اپنے صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے مسلمانوں میں بھی تقسیم کریں آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اور لوئیسلام این این چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا بامانے خدا